بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش شامدید کہتا ہوں میں آپ کا اپنی چینل پر ناظرین ایک اور نئی وڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں ناظرین آج ہم آپ کے سامنے گاجر کے جوس کے چاند فوائد لے کر حاضر ہوئے ہیں گاجر کو پوری دنیا میں شوق سے کھایا جاتا ہے قدرت نے گاجر میں بیماریوں کے خلاف شفا رکھی ہے صدیوں سے اسے مختلف بیماریوں کے خلاف استعمال میں لائے جا رہا ہے قدیم یونانی میدے کی بیماریوں کے خلاف گاجر بطور دوا استعمال کرتے تھے گاجر کے قدرتی و طبعی بے شمار فوائد ہیں گاجر قسم کی صحت نشو نما کرتی ہے یہ خون کی گردش میں بہتری لاتی ہے گاجر خون صاف کر کے تیزابیت اور نمکیات میں توازن قائم رکھتی ہے گاجر کھانے سے میدے کے تیزابی مادے خارج ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے خارج ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے پیٹ اور مسانے کی پتھریاں ختم ہو جاتی ہیں گاجر انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی بے حد صحت بخش چیز ہے گاجر میں شامل فاسفورس، کٹاسیم، کیلسیم اور سلفر اسحال میں فائدہ ماد ہیں یہ جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہونے دیتی کیونکہ اس سے بیکٹیریا کی افضائش اور نشو نما رکھ جاتی ہے گاجر دل کو طاقت بخشتی ہے خفکان یعنی دل کی دھڑکن تیز ہو جانا کے مریضوں کے لیے گاجر نہائیت اکسیر ہے چار پانچ گاجروں کو بھون کر چھیل لیں اور کاٹ کر گھٹلی بھی نکال دیں اسے چینی کی پلیٹ میں ڈال کر رات کو باہر رکھ دیں تاکہ اس پر عوض پڑ جائے صبح ان گاجروں میں ارکے گلاب اور مصری ملا کر استعمال کریں امراض دل میں یہ بہت ہی مفیدی عزا ہے گاجر کے باقاعدہ استعمال سے بانچ پن سے نجات ممکن ہے کیونکہ بانچ پن کی ایک وجہ ایسے کھانوں کا استعمال ہے جن کی انزائم پکنے کے دوران سایا ہو جاتی ہیں بچوں میں گاجر کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ یہ بینائی تیز کرنے کے ساتھ دانت اور مسوڑے بھی مضبوط کرتی ہے موں کی بدبو کا خاتمہ کرتی ہے اور دیگر بیماریوں سے نجات دلاتی ہے گاجر دمہ کے مریضوں کے لیے کارامد ہے یہ بلگم ختم کر کے پھے پھڑے صاف کرتی ہے گاجر کا جوس نہایت صحت باقش اور خوش ذائقہ مشروب ہے یہ اپنے اندر بے شمار فوائد سموئے ہوئے ہیں اس لیے اسے کرشماتی مشروب بھی کہا جاتا ہے گاجر کا جوس آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے جلد کو ترو تازہ اور شگفتہ بناتا ہے نہار موں بادام کی چند گریوں کے ساتھ ایک گلاس گاجر کے جوس میں دودھ ملا کر پینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے کمزور بچوں کو گاجر کا جوس پلانے سے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم صحت مند اور توانا ہوتا ہے جو بچے پڑھائی میں کمزور ہوں اور یاد کیا ہوا سبق بھول جاتے ہوں انہیں گاجر کا جوس چند روز پلانے سے نمائع تبدیلی پیدا ہوتی ہے بچوں کو گاجر کا جوس ضرور پلانا چاہیے یہ ذائقہ دار بھی ہوتا ہے اس لیے بچے ذوق و شوق سے پی لیتے ہیں یرکان خون کی کمی جگر کی گرمی میں مصری ملا گاجر کا جوس اکسیر علاج ہے قابض میں گاجر کا جوس پالک کے جوس اور لیموں کے رس میں ملا کر اور مسلسل دو ماہ پینے سے قابض کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے اب ہم آپ کو گاجر کا جوس بنانے کی ترقیب بتاتے ہیں ناظرین گاجروں کا جوس نکالیں اس میں ایک عدد مالٹا، ٹینو، فروٹر جو بھی میسر ہو وہ لازم اس کا جوس نکال کر بھی ساتھ ملائیں کیونکہ گاجر کا جوس اگر آپ اقیلہ استعمال کریں گی تو یہ حضم ہونے میں مسئلہ کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے وہ مثال سنی ہوئی ہوگی کہ جنا کھا دیاں گاجران ڈھیڑ ڈھو ناندے پیڑ تو اس لیے مالٹے کا اس میں شامل کرنا اس کا جوس نکال کر یہ حاضمے کو بہتر بنائے گا اور یہ جوس جو ہے بہتر طور پر آپ کے بدن کا حصہ بن سکے گا تو ناظرین یہ تھے گاجر کے جوس کے فائدے اور اس کے بنانے کی ترقیب امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی یہ ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے